نمشکار دوستو ابھی ہم حاضر ہیں ہریانہ کی ایک اور تازہ اور لیٹسٹ خبر لے کر کے وہ جوڑی ہے لوگ ڈاؤن سے لے کر ہریانہ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس مہاماری سے جوجتے ہوئے کافی بار لوگ ڈاؤن کو بڑھایا جا چکا ہے اسی کڑی میں ایک بار پھر ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن کو بڑھایا گیا ہے اور پچھلی بار یہ اہودی پانچ جولائی تک بڑھائی گئی تھی لیکن اب کی بار اسے بارہ جولائی صبح پانچ بجے تک کے لیے لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے بات کرتے ہیں اس کی گائیڈ لائنز کی اور اب کی بار جو لوگ ڈاؤن بڑھا ہے اس میں کیا کھولے گا اور کیا بند رہے گا کتنے ٹائم تک رہے گا کیا رسٹرکشنز ہیں کیا اوپن ہوا کیا کلوز ہوا کتنے بجے تک باجار کھولیں گے یہ ساری جانکاری میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے آپ لوگ جب ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں اور چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کرتے ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتا ہے تاکہ ہم اور سے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے لے کر کے آئیں اب بات کرتے ہیں اس بار کی لوگ ڈاؤن کی گائیڈ لائنز کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آنگنواری کے اندر اور کریچ کے اندر کی جو کی 31 جولائی 2021 تک بند رہیں گے اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں بڑی کلاسز کے چھتروں کو یعنی سکولر اور لیب کے چھتر آ سکیں گے ریگولر کلاسز ابھی بھی نہیں لگیں گی سبھی دکانیں پراتیس 9 بجے سے شام 8 بجے تک کھولی جا سکیں گی مالز کے لیے جروری ادایتوں کے ساتھ کچھ چھوٹ دی گئی ہے جس میں صبح 10 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک مالز بھی کھولے جا سکتے ہیں ریسٹورنٹ بار بھی بیٹھنے کی اکشمتہ کے 50% کے ساتھ یعنی کہ اگر وہاں بیٹھنے کی سو لوگوں کے بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی اکشمتہ ہے تو وہ صرف 50 لوگوں کے ساتھ صبح 10 بجے سے لے کر شام 10 بجے تک کھولے جا سکیں گے لیکن ان میں ساماجک دوری نیمیت روپ سے سینٹائزیشن کوویڈ سماندھی اچھی تویوار جیسے نومس لاغو رہیں گے ہوتل ریسٹورنٹ سے ہوم ڈیلیوری کی سویدہ راتری 10 بجے تک کی جا سکے گی دھارمک ستل بھی کھل سکیں گے لیکن ان میں ایک سمیں میں 50 لوگوں سے زیادہ کی بھیڑ نہیں ہونی چاہیے اور سبھی نیوموں کی نونا پالنا کی جانی چاہیے کورپریٹ آفیس بھی شت پرتیشت اپستیتی کے ساتھ کھولنے کی نومتی دی گئی ہے لیکن جس میں کوویڈ گائیڈ لائن کی پالنا پرہاوی روپ سے سنشچت کرنی ہوگی یہ بہت اچھی بات ہے کہ کورپریٹ سیکٹر میں بہت سے لوگ جوب کرتے ہیں اور ان کے آفیسز کھل گئے ہیں تو یہ آم جنتہ سے جڑی ہوئی بہت ہی اچھی خبر ہے بیواہ سمارو یا انتیم سنسکار جیسے کاریکرم پچاس لوگوں کی اپستیتی کے ساتھ آئیوزیت ہو سکیں گے لیکن اس میں ساماجک دوری سہیت انہیں گائیڈ لائن کی سکتی سے انوپالنا کرنی ہوگی جبکہ شادی کاریکرم میں بارات کی انومتی نہیں ہوگی کھولے ستان پر پچاس ویکتیوں کی بھیڑ کوویڈ گائیڈ لائن کی انوپالنا کرتے ہوئے ایک اٹھیک کی جا سکتی ہے اگر کوویڈ گائیڈ لائن کی انوپالنا نہیں ہوئی تو ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے گولف کورٹس کے کلب ہاؤس ریسٹورنٹ بار میں بھی پچاس پرتیشت اکشمتہ کے ساتھ کھولنے کے انومتی صبح دس بجے سے لے کر شام دس بجے تک کی رہے گی اور اس میں سبھی جروری ہدایتوں کی انوپالنا کرنی ہوگی تثہ آدھیک بھیڑ سے بچنا ہوگا جم پراتے چھے بجے سے آٹھ بجے تک کل اکشمتہ کے پچاس پرتیشت کے ساتھ کھولے جا سکیں گے پرنتو ان میں کوویڈ لائنٹین کی گائیڈ لائن کی پالنا سونشت کرنی ہوگی اسی طرح لگ بگ ہر جگہ الگ الگ کوویڈ گائیڈ لائنز کی سوچی جاری کی گئی ہے جس کی انوپالنا ہر بیجنس کو ہر ساماجی کاری کرم کو انوپالنا کرنی ہوگی سبھی اتفاد نکائیاں پروڈکشن ہاؤسز پرتیشتھان انسٹیسٹیوشن اور کمپنیز ادھوگ کوویڈ گائیڈ لائنز کی انوپالنا کرنے کے پسچات چلایا جا سکے گا کھیل پریسر ویسٹ ٹیڈیم کیول کھلاریوں کے لیے کھیل گتی ویڈیو کے ادیشتی سے کھولے جا سکیں گے لیکن سپورٹس پرادی کرن دوارہ سبھی کوویڈ گائیڈ لائنز کی انوپالنا کروانا ضروری ہوگا سویمنگ پول ویسپا مساج سینٹر جو ہوتے ہیں کو کھولنے کی انوپتی نہیں ہوگی یہ کلیرلی مینچن کیا گیا ہے اس لیے آپ جس بھی کٹیگری کے بیجنس یا سامجھ کاریکرم سے جڑے کوئی بھی کاریکرم آپ آئیوزت کرنا چاہتے ہیں تو کوویڈ گائیڈ لائنز کی پالنا ضرور کریں انیتہ سرکار اور پرشاشن کی طرف سے آپ کے خلاف سخت کاروائی کی جا سکتی ہے اسی ادیشے کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک رہیں گے اچھے سے رہیں اور سارے نیموں کی انپالنا کریں گے تاکہ آپ اپنے سماج اپنے پریوار اور اپنے گھر میں سب کو کوویڈ سے بچا سکیں اسی ادیشے اور اسی منگل کامنا کے ساتھ دھنیواد آپ ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھنیواد